سورہ المائدہ آیت نمبر اکتالیس اور بیالیس ترجمہ اے خدا کے رسول وہ لوگ جو زبان سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں اور ان کے دل ایمان نہیں لائے اور وہ رائے کفر میں ایک دوسرے پر شبکت کرتے ہیں تم ان کے بارے میں غم نہ کرو اور یہیں یہودیوں کے بارے میں جو سی راہ پر چلتے ہیں وہ زیادہ آپ کی باتیں سنتے ہیں تاکہ انہیں تمہاری تقزیب کے لئے کوئی بات ہاتھ آ جائے وہ دوسرے لوگوں کے جاسوس ہیں جو لوگ خود تمہارے پاس نہیں آئے وہ باتوں کو ان کی جگہ سے بدل دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر یہ جو ہم چاہتے ہیں تمہیں دیں اور وہ محمد تمہاری خواہش کی مطابق فیسدہ کریں تو اسے قبول کر لو ورنہ دوری اختیار کرو اور اس پر عمل نہ کرو اور جیسے خدا اس کے درپے گناہوں کی وجہ سے سزا دینا چاہے تو کوئی اسے بچا نہیں سکتا وہ ایسے لوگ ہیں کہ خدا ان کے دلوں کی پاکی نہیں چاہتا انہیں دنیا میں رسوائی نصیب ہوگی اور آخرت میں بھی وہ عذاب عظیم سے دوچار ہوں گے وہ تمہاری باتیں بہت غور سے سنتے ہیں تاکہ انہیں جھٹائیں وہ مال حرام زادہ کھاتے ہیں اگر وہ تمہارے پاس آئیں تو ان کے درمیان کا زاوت کرو یا اگر مسئلت ہو تو انہیں ان کی حالت پر چھوڑ دو اور اگر ان سے صرف نظر کر لو تو وہ تمہیں نخصان نہیں پہنچا سکتے اور اگر ان کے درمیان فیصلہ کرو تو عدالت سے کام لو کہ خدا عدل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے شاہر نزول اس آیت کی شاہر نزول کے بارے میں متعدد روایات ہیں ان میں سے زیادہ واضح روایت وہ ہے جو امام حمد باقر علیہ السلام سے نکل ہوئی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ خیبر کی جہودیوں کے ایک بڑے آدمی نے جو شادی شدہ تھا ایک شہردار عورت سے خلاف عفت کام کیا وہ عورت بھی خیبر کے ایک بڑے خندان سے تعلق رکھتی تھی دورات میں اس سلسلے میں سنکساری کا حکم تھا یہودی اس کے اجراء میں پرشان تھے اور ایسے حل کی تلاش میں تھے جس میں دونوں کو معافی ہو جائے اور اس کے باوجود وہ اپنے آپ کو عقام علاقی کا پبند بھی کہیں انہوں نے اپنے ہم مذہب اہل مدینہ کو پیغام بھی جا کہ وہ اس حادثے کے بارے میں پیغمبر اسلام سے حکم دریافت کریں تاکہ اگر اسلام میں اس سے کوئی آسان حکم ہو تو اسے انتخاب کر لیا جائے ورنہ اس سے بھی صرف نظر کر لیا جائے اور شاید اس طرح سے وہ یہ بھی چاہتے تھے کہ پیغمبر اسلام کی توجہ اپنی طرف مفضول کرائے اور اپنے آپ کو مسلمانوں کا دوست ظاہر کریں اسی مقصد کے لئے مدینہ کے بڑے یہودی پیغمبر اسلام کی فتن میں حاضر ہوئی ہے تو آنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں جو حکم کروں گا کیا اسے قبول کرو گے وہ کہنے لگے ہم اس لئے آپ کے پاس آئے ہیں اس موقع پر زنائے مخصنہ کا اتقاب کرنے والوں کے لئے سنخصار کی جانے کا حکم نازل ہوگا لیکن انہیں اسے قبول نہ کیا اور عذر یہ پیش کیا کہ ہمارے مذہب میں تو ایسا حکم نہیں آیا پیغمبر اسلام نے مزید فرمایا یہ وہی قم ہے جو تمہاری تورات میں بھی آیا ہے کیا تم اسے بات سے اتفاق کرتے ہو کہ میں تم میں سے ایک شخص کو فیصلے کے لئے بلاؤں اور جو کچھ وہ تورات سے بیان کرے اسے قبول کر لو وہ کہنے لگا جی ہاں پیغمبر اسلام نے فرمایا ابن سوریہ جو کہ فدق میں رہتا تھا کیسا عالم ہے وہ بولے وہ تو تورات کا سب سے بڑا عالم ہے کسی کو اسے لینے کے لئے بھیجا گیا جب وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نظر میں پہنچا تو آپ نے اس سے فرمایا تجھے اس خدا یکتہ کی قسم دیتا ہوں جس نے تورات کو موسیٰ پر نازل کیا تمہارے لئے دریاش شگاف کیا تمہارے دشمن فیرون کو غرق کیا عورتوں میں بیبان میں اپنی نعمتوں سے نوازا کہو کیا ایسا موقع پر تورات میں تمہارے لئے سنکسار کرنے کا حکم نازل ہوا ہے یا نہیں وہ کہنے لگا آپ نے مجھے ایسی قسم دی ہے کہ میں مجبور ہو گیا ہوں کہ کہوں جی ہاں ایسا ہی حکم تورات میں بھی موجود ہے پیغمبر اسلام نے فرمایا پھر اس حکم کے اجراع کی مخالفت کیوں کرتے ہو وہ بولا حقیقت یہ ہے کہ ہم گزستے زمانے میں یہ حد عام افراد پر تو جاری کر دیتے تھے لیکن دولوں مندل اور بڑے لوگوں پر نہیں کرتے تھے یہی وجہ تھی کہ ہمارے معاشرے کے خوشحال طبقوں میں یہ گناہ رائچ ہو گیا یہاں تک کہ ہمارے ایک سردار کا چچا ذات بھائی اس کبھی عمل کا مرتقب ہوا اور حسب معمول اسے سزا نہ دی گئی اسی اسنام ایک آدمی اس کا مرتقب ہوا جب اسے سنکسار کرنے لگے تو اس کے رشتداروں نے اعتراض کیا اور کہنے لگے کہ اگر یہ حکم جاری ہونا ہے تو پھر دونوں پر ہو اس صورتحال کے پیش نیذر ہم بیٹھ گئے اور سنکسار کے قانون کی جگہ ایک آسان قانون بنا لیا اور وہ یہ تھا کہ ہر ایک کو چالیس کلوڑے لگائے جائیں اور ان کا مو کالا کر کے سواری پر بٹھا کر انہیں گلی کو چوبے پھر آیا جائے اس وقت پر غمر صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس مارد اور عورت کو مسجد کے سامنے سنکسار کیا جائے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدایہ میں پہلا شخص ہوں جس نے اس حکم کو زندہ کیا جبکہ یہودی اسے ختم کر چکے تھے اس موقع پر درجہ بالہ آیت نازل ہوئی اور اس واقعی کی طرح بشارہ کیا گیا تفسیر دوست اور دشمن کے درمیان فیصلہ زیر نظر آیت اور بات کی چاند آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کی قاضی حق رکھتے ہیں کہ مخصوص شرائط کے ساتھ غیر مسلموں کے مقدمات کا بھی فیصلہ کریں تفسیر آیت کے زیل میں بیان کی جائے گی زیر نظر آیت میں سے پہلی آیت اے بھیج ہوئیے سے شروع ہوتی ہے پران میں یہ تعبیر صرف دو جگہ پر نظر آتی ہے ایک کسی مقام پر اور ایک اسی صورت کی آیت نمبر 67 میں جہاں بل آیت اور خلافت کے مسئلے پر گفتگو کی گئے ہیں معاملہ چونکہ اہم ہے اور دشمن کا خوف بھی ہے لہذا چاہتا ہے کہ پیغمبر میں احساسی مسئلیت کو مترک کرے اور ان کے ارادے کو تقویت پہنچائیں یہ کہتی ہوئی ہے کہ وہ صاحب رسالت ہے اور رسالت بھی ہماری اس لئے حکم بیان کرنے میں استقامت اور پامردی سے کام لو اس کے بعد پیغمبر کی دل جوئی اور تسلی کے لئے بعد والے حکم کی تمہید کے طور پر فرمایا گیا ہے جو لوگ زبان سے ایمان کے دعویدار ہیں اور ان کا دل ہرگز ایمان نہیں لیا اور کفر میں ایک دوسرے پر سبکت لے جاتے ہیں وہ ہمارے غم و اندو کا سبب نہ بنیں کیونکہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے بعض کا نظریہ یہ ہے کہ یسار انہ فیل کفر اور یسار انہ علیہ الکفر میں فرق ہے کیونکہ پہلا جملہ ایسے لوگوں کے بارے میں کھا جاتا ہے جو کافر ہے اور کفر کے اندر غوتہ زن ہے اور کفر کے آخری ملے تک پہنچنے میں ایک دوسرے پر سبکت لے جانے میں کوشہ ہیں لیکن دوسرا جملہ ایسے جمل لوگوں کے لئے ہے جو باہر سے کفر کی چار دیواریوں کی طرف حرکت میں ہیں اور ایک دوسرے پر سبکت کر رہے ہیں منافقین اور داخلی دشمنوں کی کارستانیوں پر ان کی حسنہ شکنی کے بعد خارجی دشمنوں اور یہدیوں کی قفیت بیان کی گئی ہے ارشاد ہوتا ہے اسی طرح یہدیوں میں سے جو لوگ اس راہ پر چل رہے ہیں وہ بھی تمہارے لئے حضان اور ملال کا باعث نہ ہو اس کے بعد ان کے بنافقان افوال کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے وہ تمہاری باتوں کو بڑے گوھر سے سنتے ہیں لیکن ان کی یہ توجہ اطاعت کے لئے نہیں بلکہ اس لئے ہے کہ انہیں تمہاری تقضیب کے لئے اور تم پر افترہ باندھنے کے لئے کوئی عذر ہاتھ آ جائے اس جملے کی ایک اور تفسیر بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ وہ اپنے گزشتہ لوگوں کے جھوٹ اور افترہ کی طرف زیادہ کان دھرتے ہیں لیکن حق بات قبول کرنے کے لئے تیار نہیں ہے ان کی ایک اور صفت یہ ہے کہ یہ نہ صرف جھوٹ باندھنے کے لئے تمہاری مجلس میں آتے ہیں بلکہ جو لوگ تمہارے پاس نہیں آتے ان کے جاسوس کا کردار بھی ادا کرتے ہیں دوسری تفسیر کے مطابق وہ اپنے گروہ کے حکم پر کان دھرتے ہیں اور ان کا طریقہ یہ ہے کہ اگر تم میں سے کوئی حقب اپنی منشاہ کے مطابق سن لے تو اسے قبول کر لیتے ہیں اور اگر کوئی حکم ان کے میلانے طب کے خلاف ہے تو اس کی مخالفت کرتے ہیں لہٰذا وہ اپنے بڑے کا فرمان سنتے ہیں اور ان کی اطاعت کرتے ہیں نہ کہ تمہاری ان حالات میں ان کی مخالفت تمہاری لیے باعث غم و اندہا نہیں ہونی چاہیے کیونکہ وہ اپتداد سے ہی تمہارے پاس قبول حق کی غرص سے نہیں آئے ان کی صفات میں سے یہ بھی ہے کہ وہ کلام علاہی میں تعریف کرتے ہیں چاہے تعریف لفظی ہو یا تعریف معنی جس حکم کو وہ اپنے مفاد اور ہوا حوص کے خلاف سمجھتے ہیں اس کی کوئی توجیق کر لیتے ہیں یا اسے بلکل مسترد کر دیتے ہیں زیادہ تجب کی بات یہ ہے کہ وہ تمہارے پاس آنے سے پہلے ہی خطہ ارادہ کر لیتے ہیں اور ان کے بڑوں نے انہیں حکم دیا ہے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حکم ہماری خواہش کی مطابق دے تو اسے قبول کر لو اور اگر ہماری خواہش کی خلاف ہو تو اس سے دور ہو جاؤ وہ اس طرح سے گمرائی میں ڈوبی ہوئی ہیں اور اپنے افکار و نظریات میں اتنے پہتے ہیں کہ بغیر کسی سوچ و بچار اور تحقیق و مطالق کے جو کچھ بھی ان کے تعریف شدہ مطالب کے خلاف وہ اس سے رد کر دیتے ہیں اس طرح ان کی ہدایت کی کوئی امید نہیں اور خدا چاہتا ہے کہ اس ذریعے سے سزا دے کہ انہیں رسوہ کرے اور جس کی سزا اور رسوائی کا خدا ارادہ کر لے تو تم ہرگز اس کا دفاع نہیں کر سکتے وہ اس قدر علودہ ہیں کہ ان کی علودگی دھلنے کے قابل نہیں لہٰذا وہ ایسے لوگ ہیں کہ خدا ان کے دلوں کو پاک نہیں کرنا چاہتا کیونکہ خدا کا کام ہمیشہ حکومتِ امیز ہوتا ہے اور وہ لوگ جو اپنے ارادے سے زندگی کا ایک احسا کجر روی میں گزار چکے ہیں اور نفاق جوٹ مخالفتِ حق اور قوانینِ الائی میں تعریف کا جرم کر چکے ہیں ان کے لئے پلٹنا عادتاً ممکن نہیں ہے اور آیت کے آخر میں فرمایا گیا ہے تو تمہاری بات سن کر اس کی تقزیب کرنے کے لئے ہیں یا پھر وہ اپنے بڑوں کے جھوٹ سننے کے لئے کوشش انوار رکھتے ہیں یہ جمعہ تحقید کے دور پر ہے اور اس بری صفت کے استبات کے لئے تقرار ہے اس کے علاوہ انہوں ونحق حرام اور رشوت زیادہ کھاتے ہیں اس کے بعد پیغمبر کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا گیا ہے کہ اگر ایسے لوگ فیصلہ حاصل کرنے کے لئے ان کی طرف رجوع کریں تو وہ اقام اسلام کے مطابق ان کے درمیان فیصلہ کر سکتے ہیں اور یہ بھی ان کے مو پھیر بھی سکتے ہیں البتہ یہ مراد نہیں کہ پیغمبر اقام کسی ذاتی میلان کی بنیاد پر کوئی راستہ اپنا لیں بلکہ مراد یہ ہے کہ حالات اور اصاف کو پیش نظر رکھتے ہوئے اگر مسئلہ تو تو حکم جاری کریں ورنہ صرف نظر کر لیں روح پیغمبر کی تقویت کے لئے مزید فرمایا گیا ہے اگر ان مسئلت اس میں ہو کہ ان سے مو پھیر لو تو وہ تمہیں کسی قسم کو نقصان نہیں پھنچا سکتے اور اگر ان کے درمیان فیصلہ کرنا چاہتے ہو تو یقینین تمہیں اصول عدالت کو محلوظ رکھنا ہوگا کیونکہ خدا حق انصاف اور عدالت کے مطابق فیصلہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کیا حکومت اسلامی کو آج بھی یہ اختیار ہے کہ وہ غیر مسلموں کے بارے میں حقام اسلام کے مطابق فیصلہ کر دے یا فیصلہ کرنے سے آراز کرے اس سلسلے میں مبسرین میں اختلاف ہے بعض کا نظریہ ہے کہ اسلامی محول میں جو ہی شخص بھی زندگی بسر کرتا ہے وہ مسلمان و جہاں غیر مسلم حقوق و جزا اور سزا کے اسلامی کامانین سب کے بارے میں یخص ہیں اس پر بنابراہ درجہ بالہ آیت کا حکم یہ تو منسوک ہو چکا ہے یا گہر زمی کفار سے مخصوص ہے یعنی وہ کفار جو ایک اقلیت کی طور پر اسلامی ملک میں زندگی بسر نہیں کرتے لیکن مسلمانوں کے ساتھ معاہدوں میں شریک ہے اور ان سے مل جول رکھتے ہیں بعض دیگر حضرات کا نظریہ ہے کہ اسلامی حکومت اس وقت بھی غیر مسلموں کے بارے میں یخصیار رکھتی ہے کہ وہ اہلات اور صاحب کو ملوز رکھتے ہوئے مسئلہ سمجھے تو ان کے بارے میں احقام اسلام کے مطابق فیصلہ کرے اور یا انہیں ان کے اپنے قوانین کی طرف رجوع کرنے کی اجازت دے دے تفصیلی مطالعہ اور تحقیق کے لیے فقی قطب میں قضاوت کی بیعث سے رجوع کریں والسلام علیکم ورحمت اللہ